موسیقی موسیقی اس نے کلاسیکل تھیری اور پلانس کونشن دونوں تھیری کو استعمال کیا تھا اس لئے اس کی تھیری کو کہا گیا تھا کہ یہ سیمی کلاسیکل تھیری ہے اب بوہر نے کیا کیا بوہر نے اپنے موڈل کے اندر بوہر نے کہا کہ جب تک اس نے ہائیڈروجن کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا جو ہائیڈروجن نیٹم ہے ہمیں معلوم ہے کہ میرل میں اس کا نیوکلیس اور یہاں پر الیکٹرون ہے اس نے کہا بھی جو الیکٹرون ہوتا ہے یہ اپنے جس آربٹ میں ہے یہ اسی آربٹ کے اندر ایک انرڈی کے ساتھ جو کہ اس کی اپنی انرڈی ہوتی ہے اسی سپیسفیک ویلیوز کے ساتھ جو اس کے اندر ریوالف کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو کوئی انرڈی نہ دی جائے تب تک کہ یہ اپنے اس آرڈی کو چھوڑتا نہیں ہے لیکن جیسے ہی اسے کچھ انرڈی دی جائے تو ہو سکتا ہے یہاں آپ کا معلوم ہے کہ بہت زیادہ آرڈیٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جیسے آپ اس کو انرڈی دیتے ہیں تو یہ الیکٹرون جو اپنے اس آربٹ کے اندر ریوالف کر رہا تھا جو کہ ایک سپیسفیک انرڈی تھی اس کے پاس اب اسے جو کہ ایک اور انرڈی میری ہے تو اس کو ایبزوف کر کے وہ یہاں سے ایک سائٹ کر جاتا ہے اور کسی بھی آرڈیٹ کے اندر چل جاتا ہے جو کہ ہائر انرڈی آرڈیٹ ہوتا ہے اس کے پہلے والے آرڈیٹ کے نشبت اب یہ اگر یہاں پر چلے گیا ہے تو جیسے ہی انرجی کو جو ہے ریلیس کرے گا انرجی کو ختم کرے گا تو ایسا سکم کرنے کے لئے سے یہ کسی بھی اوربٹ کے اندر آ جاتا ہے تو ڈیفرنٹ طرح کی سپیکٹر آپ پر ڈیس کرتا ہے اس چیز کو جو ہے بوہر نے ڈسکرائب کیا تھا اور اس کے علاوہ بوہر نے یہ بھی بتایا بوہر نے بلکہ اس کی تھیلی کو سیمی کلاسیکل اس لیے کہا گیا کہ اس نے کہا کہ جو الیکٹرون ہیں یہ پارٹیکل نیچر بھی رکھتے ہیں اور ویو نیچر دونوں ہی رکھیں گے کیوں کیونکہ بوہر نے کہا جو ہمارے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں اگر الیکٹرون مومنٹم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویو نیچر بھی رکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ جو الیکٹرون یہاں پر ریولف کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کسی نے کسی سپیڈ کے ساتھ موک کر رہے ہیں اور ان الیکٹرون کا بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ الیکٹرون مومنٹم بھی رکھتے ہیں بوہر نے کہا کہ اگر یہ الیکٹرون مومنٹم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان الیکٹرون کی ویو لند بھی اگزسٹ کرتی ہے ان کی ویو لند بھی ہے تو بیسکلی بوہر نے پارٹیکل جو الیکٹرون ہے اس کی پارٹیکل اور ویو نیچر دونوں کو ہی ڈسکرائب کیا اس نے کہا کہ یہ الیکٹرون دونوں ہی نیچر رکھتے ہیں اس نے کہا کہ جو الیکٹرون ہے جو کہ ایک جو شیل کے اندر ریوال کر رہا ہے جس بھی شیل کے اندر ہے اس کی ایک اپنی انرجی ہوتی ہے سپیسیفائی انرجی ہوتی ہے اور جب وہ ایک سائیڈ یا ڈی ایک سائیڈ کرتا ہے تو دیفرنٹ طرح کے جو ہے انرجی سپیکٹرانز پروڈیوز کرتا ہے اب اس چیز کو اس نے کس طریقے سے بتایا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ ویونیچہ رکھتے ہیں اس کے لئے اس نے کیا کہا اس نے یہ بتایا کہ جو الیکٹرون ہے اس اپنے اوربٹ کے اندر روٹیٹ کر رہے ہیں موگ کر رہے ہیں تو اب جو یہ مومنٹ کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے یہاں پہ جو ویولنٹ بنے گی نا فر ایجیمپل یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پوری کی پوری ویولنٹ ہے تو یہ ویولنٹ تو ہم کہتے ہیں نا اس پاتھ کو جو کہ کمپلیٹ کیا جائے ایک ٹراول کر رہا ہے ایک الیکٹرون تو وہ جو اس کے ویولنٹ ہے جو کہ میٹر اس کا ڈسٹنس ہے اس ویولنٹ کو جو ہے اس نے کہا آپ اس طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ویولنٹ جو ہے n into c equals to c آ جائے گی یعنی کہ یہ جو سرکنفیرنس ہے اس اوربٹ کا یہ سرکنفیرنس کس طریقے سے آتا ہے یہاں پر آپ کے پاس جتنے بھی اس نے پوری کے پوری ویولنٹ کی ایک والا جائے گیا تو جتنے نمبر آجائیں گے وہ اس سرکل سرکنفیرنس c کے ایک والا جائیں گی کیونکہ اس نے کہا کہ جو انرجی ہے اس پر indent جو elektron کی انرجی ہے نا وہ depend کرتی ہے یا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے جتنے آپ کے پاس number of waves بنتی ہیں جتنی بھی number of waves بنتی چلی جائیں گے وہ depend کریں گی اس کی انرجی کے اوپر اور یہ جتنی number of waves بنیں گے یہ depend کریں گے circumference کے اوپر تو basically آپ اسے لکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی number of waves lent ہائیں گی اس سارے کی ساری number of waves جو ہیں وہ برابر ہوں گی اس circumference کے جس کے اندر جو ہے آپ کا الیکٹرون ریولب کر رہے ہیں اور دوسری بات ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو سرکم فیرنس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پائی آر کے ٹو پائی آر کے ایکویل ہوتا ہے تو کہ میں ان دونوں چیزوں کو carrots کروں یعنی کہ میں یہ پاس این لیمڈا آ جائے گا جو کہ ہمارے پاس سرکم فیرنس کے ایکویل ہوتا اور ٹو پائی آر جو کہ سرکم فیرنس کے ایکویل ہوتا ہے اس چیز کو بہر نے بتایا کیونکہ بہر نے کہا کہ جو انرجی ہے ان الیکٹرون کے جو کہ ریوالف کر رہے ہیں یہ اس کی اپسی تو ڈیپینڈ کرے گی نا کہ کتنی نمبر آف ویو کے ساتھ جو کتنی ویوز آتی ہیں اور یہ جو نمبر آف ویوز آتی چلی جائیں گی یہ ڈیپینڈ کریں گی کہ بھئی اس کا جو سرکم فیرنس ہے وہ کتنا ہے تو اس لیے اس لیے اس نے کہا کہ این لیمڈا کو میں سی کی ایکویل یعنی سی جو کہ سرکم فیرنس ہے اس کی ایکویل لکھ سکتا ہوں اور اس طریقے سے اس نے دو ایکویل کو ایکویٹ کر کے یہ ایک فائنل ایکویل بنائی اب اس فائنل ایکویل میں اس نے کیا کیا کہ اس نے ویولنس کے بارے میں چکے زیادہ بسیکلی اس کا کام تھا تو لیمڈا کو اس نے ایکویل کر دیا ٹو پائی آر ڈیوائیڈڈ بائی اینڈ کے یہ اس نے ایک فرم بنا لی اب اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ جو لیمڈا ہے اسے ہم لوگ ایچ بائی پی کی فرم میں اس طریقے سے میرے پاس یہاں پہ کیا ہوگا کہ ٹو پائی آر آور یہاں پہ جو ہے اینڈ ایکویل آ جائے گا کس کے برابر ایچ ڈیوائیڈڈ بائی ایم وی کے ایکویل آ جائے گا تو اس طریقے سے میں اگر یہ کرنا چاہوں کہ میں ایم وی کو ایک سائٹ پہ لے آؤں ایم وی آر ایک سائٹ پہ آ جائے اور ایچ اینڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو پائی ایک سائٹ پہ آ جائے تو یہ میرے پاس جو ہے ایک سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے کہ کوئی ہیں نہ جاتے ہیں فائنل ایک کوئی ہیں جسے میں کہہ دیتی ہوں بی اب اس سے کیا فائدہ ہوا اس میں باہر نے کہا کہ یہ جو بی ہے نا اسی آپ سپوس کر لیں کہ یہ اس آربٹ کی ویلوشٹی ہے اس آربٹ کے اندر موجود الیکٹرون کی ویلوشٹی ہے جو کہ کسی بھی آفر ایزمپل کی یہ ویلوشٹی ہوگی الیکٹرون کی وہ جس بھی آربٹ کے اندر جو ہے ریوالو کر رہا ہے اور آر اس آربٹ کا ریڈیوس ہوگا اور میسٹر کے میسٹرون کا ہے تو الیکٹرون کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا کہ الیکٹرون کس آربٹ کے اندر ریوالو کر رہا ہے کتنی سپیڈ کے ساتھ کر رہا ہے اور کب دی ایک سائٹ ہوگی کس آربٹ کے اندر آتا ہے کب ایک سائٹ ہوگی کس آربٹ کے اندر جاتا ہے تو یہ چیز کے بارے میں اس نے باہر نے کہا کہ اس ویلوشٹی کو سپوس کر لی جائے کہ یہ وہ ویلوشٹی جس کے ساتھ وہ مومنٹ کر رہا ہے اور اس آربٹ کا ریڈیس آ جاتا ہے اور ایم جو ہے میس آف الیکٹرون آ جاتا ہے تو اس طریقے سے اس نے کہا کہ کسی بھی نمبر آف آربٹ کے اندر آپ کو اگر جو ہے انرجی کی ڈسکرپشن چاہیے انرجی جو ہے کتنی اس کے اندر جو ڈسٹریبیٹ ہو رہی ہے انرجی کتنی اس نے ایمٹ کی ہے یا کتنی ابزورب کی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتا چل جاتا ہے چونکہ آپ کا معلوم ہے کہ یہاں پہ جو ان ہے یہ بسیکلی ون ٹو ٹری پور کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی آپ آربٹ کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ اس آربٹ کے اندر الیکٹرون جو ہے وہ کس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے اس کی ویولند کیسی آ رہی ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ کیسی جا رہی ہے اس کا جو ریڈیس ہے وہ کیسا آ رہا ہے تو اس طریقے کو بوہر نے اپنے موڈل کے اندر ڈیفائن کیا تھا کیونکہ بوہر نے کہا کہ جو الیکٹرون ہوتا ہے نا الیکٹرون تب تک اپنے آربٹ کے اندر رہتا ہے اور سپیسیفائی انرجی کے ساتھ جو ہے مومنٹ کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو باہر سے کوئی اڈیشنل انرجی پروائیڈ نہ کی جائے بوہر نے کہا یہ جو انرجی ہوتی ہے نا اسے ہم لوگ ڈسکریٹ سٹیشنری انرجی کہتے ہیں الیکٹرون کی اور اس چیز کو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں مذہب کہ اگر الیکٹرون اپنی ڈسکریٹ انرجی کے ساتھ ایک شل کے اندر ریوال کر رہا ہے تو اس جس کو باہر نے کہا کہ آپ اس چیز کو کہیں گے کہ یہ ڈسکریٹ سٹیشنری سٹیٹ ہے اس ایکٹم کی تو بیسیکلی باہر نے زیادہ تر یہ ہمیں بتایا اپنے موڈل کے اس موڈل کے تھو کہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈسکریٹ انرجی چاہیے ہو الیکٹرون کی کسی بھی آربٹ کے اندر تو اس فارمولے کو یوز کر کے آپ اس کی ڈسکریٹ انرجی کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں کہ الیکٹرون اپنے ایک ہی آربٹ میں رہتا ہے وہ کس انرجی کے ساتھ مومنٹ کر رہے ہیں کتنی تیزی سے مومنٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کو بیسیکلی باہر نے ڈیفائن کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پروف کیا کہ جو الیکٹرون ہوتے ہیں کوئی بھی پارٹیکل ہے کہ وہ مومنٹم رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویولنٹ بھی ہوگی